ناظرین آج ہم آپ کو ایک اہم معلومات دینے والے ہیں اور ہم آئے ہوئے ہیں ایک کھیت میں جہاں پر ایک کاشتکار جس نے یہ مرچوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اپنا پیاز لگایا ہوگا ہے اور یہ ایک تجربہ کار کاشتکار ہے بھائی صاحب بات سنیں ان سے بات کرتے ہیں تو اس کی معلومات پوری پوری آپ کو یہ فرام کریں گے والاکم اسلام کیا حال ہے جی آپ کا نام کیا ہے محمد حاشر نصر اللہ جی حاشر نصر اللہ تو یہ کھیت آپ کا ہے یہ ہمارا ذاتی ہے یہ کیا کاشت کیا ہے آپ نے مرچ ہے یہ اور اس میں کچھ پیاز لگایا ہوگا ہے یہ دیکھیں جی مرچ ہے اور اس میں پیاز لگایا ہوگا ہے ہاں تو یہ آپ نے کتنے اکڑا ہے یہ آپ کی مرچ ہے یہ پچیس مرلے لگا اتنا ہوگا پچیس مرلے پچیس مرلے تو بہت تھوڑی تو یہ تو مجھے زیادہ جگہ لگ رہی ہے زیادہ ہو سکتی ہے میں اگر سا پڑا ہوں اچھا آپ کو پتہ نہیں اتنا نہیں بتا آپ کو مرچ ہے میں مجھے اس لگا نہیں آؤں یہ بتا ہے کیسے بیٹھیں ہاں 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 کچھ کاشت کرتے ہیں اس کی بنیاز کیسی ہے کیسی ہے اور کتنی اندازن یہ انکم آجاتی ہے آپ کو سالانہ اس میں بہت اچھی انکم آجاتی ہے تھوڑا سا مو اوپر کریں میری طرف ہاں کہ یہ آپ سرک کریں گے یا سابد توڑیں گے سرک سوڑ بھی توڑیں گے سرک بھی توڑیں گے سرک بھی توڑیں گے پہلی بار جو آپ سرک چنائی کریں گے اس کی اچھا تو یہ ورائیٹی کاؤنسی کاشت کی ہوئی ہے یہ فارمی ورائیٹی ہے اچھا تو فارمی ورائیٹی ہے یہ ہائی بریڈ ہے تو یہ اتنی جگہ میں سے جو اتنا خیت ہے اس میں سے تقریباً یہ پہلی باری جو آپ چنائی کریں گے تو کتنی تقریباً نکل آئے گی ہے تقریباً کتنے من ہوگی ہے چالی سے پچاس من ہو جائے گی ناظرین آپ کو یہ اہم معلومات دی گئی ہیں تو آپ میرچ کاشت کریں اور اس سے منافع کمائیں یہ زیمیداروں کے لیے ایک اہم پیغام ہے اوکے اللہ حافظ